ہیلو اسلام علیکم پڑیار اکڈمی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نومان خالد آج کے ٹیٹوریوم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ جو ہے سعودی کنسل آف انجنیرنگ میں اپنا اکامہ رینیو کے لیے ریکویسٹ بیس سکتے ہیں اور کس طرح آپ جو ہے اپنا کسی بھی آن لین بینکنگ سے اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو میں مکمل پرسیجر بتاؤں گا تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل کھولیں گوگل میں جا کے سعودی کنسل آف انجنیرنگ اوپن کریں آپ اوپر والی آپشن کو جا کے کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ اپنا یوزر نیم جو آپ نے سعودی آف کنسل آف انجنیرنگ میں بنایا ہوا یوزر نیم اور اپنا پاسورٹ ادھر ڈالیں یوزر نیم اور پاسورٹ لکھے آپ ادھر سے انٹر کریں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو ہمارا انٹرلوک آگیا ہمارا اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے میں ادھر سے اپنی ریکویسٹ بیچتا ہوں تو اضافہ طلب الجدید میں جا کے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اندھر سے نیو ایڈ ریکویسٹ اس میں جا کے سب سے پہلے آپ نے جو اپنی ٹیمنگ لکھنی ہے کتنے سال کا اپنے اقامہ بنانا ہے ایک سال دو سال یا تین سال کا اس کے بعد آپ اپنے اقامہ کی ایکسپاری ڈیٹ لکھیں گے آپ کی ایکسپاری ڈیٹ کیا ہے اقامہ کی وہ آپ کو ہجری میں لکھنی پڑے گی تو آپ ادھر جا کے سلائٹ کر لیں آپ کی جو اقامہ ڈیٹ ہے وہ آپ لکھ لیں ادھر سے تو جو آپ اقامہ کی ایکسپاری ڈیٹ ہے وہ منسٹی آف انٹیریل سے آپ ویب سیٹ سے جاک چک کر سکتے ہیں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریکویسٹ جو ہے وہ سنڈ ہو گئی ہے تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا جب ہمارا یہ اپرویل ہو جائے گا ہماری ریکویسٹ تو ہمیں ایک ای میل ریسیو ہوگی جس میں وہ ہمیں ہمارا صداد بل اکاؤنٹ جو ہے وہ بل نمبر جو ہے ہمیں سنڈ کریں گے جس سے ہم اپنے بینک سے وہ صداد بل کی پیمنٹ کر دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ای میل آگئی ہے یہ صداد اکاؤنٹ ہے میرا صداد کا بل نمبر ہے تو اس کو میں کپی کر کے اپنا آن لین بینک اکاؤنٹ کھول کے اس میں سے اس کو پی کر سکتا ہوں سمپلی تو سب سے پہلے میں اپنا آن لین اکاؤنٹ کھولتا ہوں میرا عل راجی بینک ہے آپ کوئی بینک جو آپ کا آن لین ہے وہ آپ کھول سکتے ہیں یا ای ٹی ایم سے بھی آپ پی کر سکتے ہیں اس کو سمپلی تو یہ بھی سیم پرسیجر ہے یوزر نیم ڈالوں گا میرا بینک کا آن لین اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالوں گا پاسورڈ ڈالنے کے بعد ہمارا جو ہے بیل ہے بیل میں جا کے میں کٹاکری سیلیکٹ کروں گا ایڈ نیو بیل کروں گا ہمارا جو ایڈ نیو بیل کرے اس میں آپ کون سا بیل ہے آپ کا وہ میں سیلیکٹ کروں گا گورنمنٹ سرویس جو ہے میں وہ کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے سعودی کنسل آف انجنیرنگ دیکھتا ہوں وہ کہاں ہیں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ہے سعودی کنسل آف انجنیرنگ کر کے اس کے بعد جو ہمارا بیل نمبر ہے صداد بیل نمبر وہ ہم ایڈر انٹر کریں گے جو ہمارے ایمیل آیا ہمیں ایمیل بھی آتی ہے اور ہمارے موبیل پر بھی ایس ایمیس آجاتا ہے تو میں ایدر وہ لکھتا ہوں اور پرسیڈ کر دیتا ہوں اور یہ ہمارا بیل نمبر ایڈ ہو گئے دیکھیں نیچے پیمنٹ بھی شو کر رہا ہے کہ دو سو رپیہ آپ کا جو ہے رینوول کے لیے دو سو رپیہ لگے گا پر ایر ٹھیک ہے اگر آپ نے دو سال کا کرنا ہے تو آپ کو لیے چار سو ہوگا تین سال کا کرنا ہے تو آپ کے لیے چھے سو ریال ہوگا تو اسی طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بینک کی سوری ریکوئرمنٹ ہے وہ میں کر رہا ہوں جو ہمارے ایمیل پر مثلا موبیل پر ایس ایمیس وغیرہ آتا ہے تو جس طرح آپ دیکھیں ایکٹیویٹ ہو گئے اب میں پیمنٹ کرتا ہوں اس کی تو یہ دیکھیں پیمنٹ شو ہو اور یہ دو سو ریال میں اس کو کنفرم کر دیتا ہوں کنفرم کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پیمنٹ ہے وہ سکسویس فلی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میں اس کو پرنٹ کر کے میں اس کو سیف کر لیتا ہوں کمپیوٹر میں سیف کر لیتا ہوں یہ جو ہمارا ریسیبڈ ہے اس کو میں سیف کر لیتا ہوں اپنے کمپیوٹر میں اچھا تو پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو بعد میں ایک اور ایمیل آئے گی سعودی کنسل آف آن انجینرین کی طرف سے جس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کامہ جو ہے جو آپ کا نیا جو آپ کا رینیوول نمبر ہے وہ آپ کو رینیوول نمبر دے دیں گے میمبرشپ کا نیا نمبر دے دیں گے وہ نیا نمبر سے آپ نئے نمبر کی میمبرشپ سے آپ جو ہے اپنا کامہ جو ہے رینیو کر سکتے ہیں سمپلی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں کہ میں اس کی ٹرانزلیٹ کر کے گوگل میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی مثلا عربی میں جو لکھا گیا اس کا کیا میننگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میمبرشپ جو ہے وہ ویلیڈ میمبرشپ آگئی ہے تو اس طرح آپ جو ہے ابھی اس کی جو کامے کا پسیجر ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مشکل آئے کوئی پرابل مائے تو آپ مجھے کومنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ہیلپ کروں کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ